بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میر رب انی بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اعود بھی کبھی ساتھ ہو گیا ترجمہ انی اعود بھی کبھی بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان یہ کہ اسالہ کا میں سوال کروں آپ سے ما لیس لی ایسی بات کا کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے بی ہی اس کا علم علم وَإِلَّا اور اگر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو نہ بخشے مجھے وَتَرْحَمْنِ اور تو مجھ پر رحم نہ کرے اَقُمْ ہو جاؤں من الخاسرین نقصان پانے والوں میں سے اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ حضرت نوع علیہ السلام کی ماذرت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کس طرح ماذرت کی مغفرت اور رحمت کی دعا کی اور درخواست کی تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے بھی اگر کوئی خطار سرزد ہو جائے تو آئندہ اس نے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ چاہے اور اپنے عزم اور ارادے پر بھروسہ نہ کرے پکہ عزم کرے پکہ ارادہ کرے لیکن اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہی مجھے خطاوں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور آپ ہی مجھے توبہ پر قائم رکھ سکتے ہیں اور حد تل وسا کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ گناہوں سے انسان بچتا رہے قیلہ کہا گیا یا نوحو اے نوح یا نوحو بت اتر جاؤ تم بسلام ان سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے وبرکات ان اور برکتیں علیکہ تجھ پر وعلا امم ان اور گیروہ پر ممن ان سے جو معاقہ تیرے ساتھ ہے و امم ان اور کچھ گیروہ سنمتیعوہم ہم انہیں جلدی فائدہ دیں گے ثم پھر یمسوہم انہیں پہنچے گا منا ہم سے عذاب علیم دردناک عذاب تلکہ یہ من انبائل غیبی غیب کی خبروں سے نوحیہ ہم وہی کرتے ہیں اسے علیکہ تمہاری طرف ما کنتا تعلیمہ نہ تم ان کو جانتے تھے انتا تم ولا قوم اور نہ تمہاری قوم من قبل لہذا اس سے پہلے فصبر پس صبر کریں آپ ان العاقبت بے شک اچھا انجام ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لئے عزیز طلبہ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو زمین پر اتر آنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور یہ بشارت دی گئی کہ آئندہ تم پر اور جو تمہاری قوم جو تمہارے ساتھیوں سے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اور برکتیں رہیں گی فیلحال جو یہ زمین بالکل اجڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے آباد کرا دیں گے اور اس کی رونک اور برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی مگر یہاں پر جو یہ فرمایا نا بسلام منہ کہ حق تعالیٰ نے تسلی دی کہ پھر پوری نوہ انسانی پر قیامت سے پہلے دنیا میں ایسی عام ہلاکت نہیں آئے گی مگر بعض فر کے ہلاک ہوتے رہیں گے کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو دنیا میں عیش اور آرام اور راحت ملے گی کچھ زمانے وہ مزے اڑائیں گے اور بالاخر ان کے انجام بہت برا ہوگا لیکن اہل حق کے لئے تسلی ہے کہ غلبہ ہمیشہ حق کہ ہی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ ان کفار مکہ کے عزاؤں پر صبر کیجئے یقیناً نیک انجام متقیوں اور اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے اللہ تعالیٰ تقوی اور پرحزگاری کی سعادت ہم کو بھی نصیب فرمائیں وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُودَا وَإِلَىٰ عَادٍ اور قومِ عَاد کی طرف اَخَاهُمْ ان کے بھائی هُودَنْ هُودَا علیہ السلام قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبداللہ تم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ تمہارا نہیں ہے مِنْ الٰہٍ کوئی معبود غیرہو اس کے سیوہ ان انتم نہیں ہوتم اِلَّا مُفترون مگر جھوٹ بانتے ہو یا قومی اے میری قوم لا اسألوكم میں تم سے نہیں سوال کرتا علیہی اس پر عجرن کسی عجر کا ان عجریہ نہیں ہے میرا عجر الٰہ مگر الاللذی اس پر جس نے فاتورن ہی مجھے پیدا کیا آفَلَا تَعْقِلُون کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو عزیز طلوہ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ قوم عاد توفان نوح سے تقریبا سات سو سال بعد ان کا زمانہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن عرم کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی جو بڑی شہزور تھی مسلسل بہت دیر تک یہ قوم خالص دین پر قائم رہی مگر انتہائے عروج کا جب زمانہ نصیب ہوا تو یہ بگڑنے لگے تو انہوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنانے شروع کر دیئے جو بھی نیک آدمی مرتا اس کا یہ مجسمہ اور بت بنا کر اس کو کھڑا کر دیتے پھر یہ بت پرستی میں پڑ گئے تو حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوض کیا انہوں نے اس قوم کو بت پرستی سے روکا شرک سے ان کو منع کیا اور بتایا کہ بھلا پتھر کے بت اور مٹی کی مورتیاں بھی بھلا کوئی صاحب اختیار اور مالک اور حاکم بھلا ہو سکتی ہیں کیوں کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تو وہ لوگ ان کی بات انہوں نے نہ مانی تو پھر حضرت حود علیہ السلام نے مزید ان کو سمجھایا کہ بھلا دیکھو تو سہی تم اکل مند ہو میں تمہارے ساتھ کوئی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے میں تمہیں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے کوئی میں آپ سے کوئی کام نہیں نکلوانا چاہتا میں آپ سے دنیا نہیں لینا چاہتا بھلا عجیب بات ہے کہ اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص بغیر کسی لالچ کے صرف تمہارا درد رکھتا ہے تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری خیرخواہی کے لیے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی باتیں آکے بتاتا ہے اور تم اسے دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو اور الٹا اس پر غلط الزامات لگاتے ہو کہ آپ جھوٹے جھوٹی باتیں کرتے ہو اور اس طرح کی باتیں تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو اس قوم کی طرف مبوس فرمایا انہوں نے آ کر دعوت دی آگے قوم نے کیا 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 نہ کیا قوم مانی نہ مانی تو یہاں تک آپ عزیز طلب اچھی طرح ترجمہ بھی یاد کر لیں اور تفسیر بھی یاد کر لیں بکیا انشاءاللہ ہم آگے مزید انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا وما علینا اللہ البلاغ المبین